ڈشان کیڑی نسلہ ہے فجری فجری عام ہے دیکھیں آدھا کلو کا تو چھٹے لگے کپڑے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ و مانمی رکھے وہ دنیا و آخری کی تمام خوشنے سے فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع تقریبا ساڑھے دس کا ٹائم ہے ہمارے یہاں سورج گرین لگنا تھا نو بجے کا ٹائم نہیں تھا لگنے کے لیکن اب لگا ہے ساڑھے دس بجے سورج کی طرف تو نہیں دیکھ سکتے ہیں نانا میں موبائل کر سکتا ہوں اس طرف تو یہ دیکھنا تھوڑا سا دوب کم ہوتی جا رہی ہے تو ایسا ایسا بھی بڑھتا جا رہا ہے نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک کا ٹائم تھا کہ سورج گرین لگے گا تو ابھی ایسا سب بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں سورج کی رنگت کافی بدل چکی ہے بہت لو ہو رہا ہے یہ ایسا سب بڑھتا جا رہا ہے ابھی سوہ گیارہ ہوئے ہیں یہ بارہ بجے تک کیسے چلے گا ایسا سب بڑھتا جا رہا ہے یہ یہ انڈے کی سویدی ہے یہ میں بالوں کو لگاؤں گا یہ بالوں پر شائننگ بغیرہ آجائے اس وجہ سے لگاتے ہیں اکثر دوست لگاتے ہیں کہ بال ٹوڑھتے ہوں اس اس وجہ سے لیکن اس سے نہیں رکھتے ہیں بس یہ بالوں کو صرف شائننگ دیتا ہے تو اسی وجہ سے لگانے لگا ہوں ابھی لگوا لیا میں نے انڈا تو آدھا پونہ کے انڈا اس کو لگا کے رکھوں گا اس کے بعد نہ ہوں گا جو بال ٹوڑتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں پہلے میں نے ٹرائی کیا لیکن میں بال ٹوڑھنے کی وجہ سے جو تیر استعمال کرتا ہوں وہ میرا زبردست ہے بال کچھ خوبصورت ہو چکے ہیں شائننگ آگئی ہے انڈا لگانے سے صرف شائننگ آتی ہے اکثر دوست لگاتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ لگاتے ہیں کہ بال ٹوڑھ جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ بلکل غلط ہیں جتنے بھی ٹوٹے کے ہیں نا یہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے شروع میں میں بھی کرتا رہا ہوں بالوں کی بڑی کیر کی میں نے میرے تھوڑے سے بال ہوتے تھے ٹوڑھتے بھی بہت زیادہ تھے تو بس تقریباً تین چار ماہ سے ایک ہی تیل یوز کر رہا ہوں اور کمال کا تیل ہے بس تھوڑی سی بدبو ہے وہ برداش کرنی پڑتی ہے لیکن بال ٹوٹنے سے بالکل روک جاتا ہے اس کا تجربہ بھی میں نے بڑی عمر کی عورتوں پر بھی کیا ہوا ہے تو بڑا مزے کا تو اب بس اثر کا ٹائم باہر نکلے ہیں اب دوست کے ڈیرے پہ آئے ہیں دوست کے جو آم پہلے میں نے دکھائے تھے نا تو وہ دیکھنے کے لیے نکلے ہیں کوئی آم پکا ہو تو دیکھتے ہیں کیوں جو تازہ آم کھانے کا مزے ہے وہ اپنا ہی مز ہے جب پودے سے تازہ آم ٹوٹتا ہے نا اس وقت جو انسان کھائے نا وہ بہت مزے کھاتا ہے آم کسی کام کا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ حالت ہے آموں کی یہ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ آم خراب چر رہا ہے ابھی دوست اور کے لے کے بلکل آم خراب جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا آم آم بلکل کھانے کیا نہیں ہے اس بار تو آم کی بلکل چھٹی ہوئی پڑی ہے تو بہت چیک کر کے کھانا پڑتا ہے کیوں کیڑا پڑ چک پڑ چکا ہے جو ابھی کچھ اور دکھاتے ہیں آپ دوستوں کو کیوں آم جب بھی کھاؤ کاٹ کے کھاؤ کیوں اکثر ہوتا ہے کہ وہ چوز کے کھاتے ہیں آج کل وہ چوز کے کھانے والا آم آئی نہیں رہا ہے کس نے کسی طرف تو کیڑا چل رہا ہے تو کیڑا ایسا ہے جو پتا بھی نہیں چلتا ہے اس کا تو یہ دیکھیں پتا چل رہا ہے باہر سے یہ اسی پودے سے آم توڑ کے لے کے آئے ہیں تو آپ کو اس میں سے کچھ آم نظر آ رہے ہیں پکے ٹپکے کا آم ہے یہ دیکھیں یہ دو لینگ سیر لگے ہوئے ہیں تو کافی دور لگے ہوئے ہیں ہم نے یہ دو آم توڑے کوشکی دو تین آم توڑے ہیں یہ ایسی لگوئے تھے پکے تھے لیکن یہ کانے ہیں کیڑا ہے تو ہم نے اس پر ٹرائی نہیں کیا کیوں امید ان پر بھی یہ ہی ہے کہ وہ خراب ہیں کیوں ہم نے پورے باغ کا پہلے بھی ویزٹ کی ہے آپ دوستوں کو بتایا ہے تو ہم میں نے باغ میں جتنے بھی دیکھیں نا اللہ ماشاءاللہ بہت کم عام ہیں جو بہت کم پودے ہیں جو ٹھیک ہیں بغرنہ کوئی مزا نہیں ہے تو آئیے کچھ اور ویزٹ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پورا پود ہے تو ادھر دیکھیں یہ ویسے ہی کیڑی کے وجہ سے گل چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کیڑا ہے لادمی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں بھی کیڑا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے عام بہت زیادہ خراب ہیں اس میں سے عادے سے زیادہ خراب نکلے گا یہ دیکھیں جتنا اس نے پھل اٹھایا ہوا نا ماشاءاللہ تو بہت کم پھل جو صحیح نکلے گا یہ دیکھیں ایسے کافی ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو تھوڑا سا بھی نشان لگا ہوئے نا انہی میں کیڑا ہے کیوں اس بار جو بارشیں ہوئی ہیں اپنی انہوں نے اس پھل کا جو اس پھلوں کا جو بارشیں کیڑا ہے اس کی تباہی پھیر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ادھے سے کیڑی کا نشان لگ چکا ہے ہم ہر سیزر میں کھل کے کھاتے ہیں مگر اس بار جو یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں نا ہم تو کھانے کا بھی دل بہت کم کرتا ہے کیوں ہم دیکھتے ہیں آم آتے ہیں کچھے بھی آتے ہیں پکے بھی آتے ہیں جب کارتے ہیں جب ایک آدھا بھی خراب نکل آئے وہ پھر دل خراب سا ہو جاتا ہے تو پھر آگے بھی دل نہیں کرتا ہے آدمی کا کھانے کو یہ آم دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ماشاءاللہ تو کیڑی اس کو بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ کافی بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ زشان کیڑی نسل ہے فجری فجری آم ہے دیکھیں آدھا کیلو کا چھٹے لگے کپڑیاں سے لگے پکڑیں گے یہ آم ٹوٹ گیا اچانک سے یہ دیکھیں داغ لگ چکے ہیں سفیت سوٹ پہنا ہوئے میں نے یہ دیکھیں تو اب اس پر کالے کالے سے داغ لگ جائیں گے وہ اچانک سے ٹوٹ گیا میں ہاتھ دولوں یہ دیکھیں آج آپ دوستوں کو یہ ہی دکھاؤں گا کہ آم کی صورت حال کیا چل رہی ہے آج کل کیوں ہم ادھر رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بہت حالت خراب ہے اس بار تو آم بھگی اس لئے آپ دوستوں کے بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ادھر سے یہ جو ادھر سے خراب ہے یہ دیکھیں ادھر سے آئے تو توڑنے کے موڑ سے تھے تو آپ دوستوں کو دکھا دیا جو دکھانا تھا تو اب صرف کر جانے کے موڑ میں آج ہم آئے بھی پیدل ہیں تو بائک خراب تھی کافی دن سے اس کے پچھلے ٹائر میں کچھ پرابلم تھا وہ صحیح ہونے کے لئے گیا ہوا تھا تو اس لئے ہم پیدل ہی آج نکلے ہیں تو پیدل ہی واپس جائیں گے یہاں سے راستے ہیں جہاں ہم مارڈے کا بودہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے راستے میں ان کو چپڑ بولا جاتا ہے یہ گوشت گلانے میں بھی کام آتے ہیں ابھی تو یہ کچھیں کڑوے ہوں گے تو راستے میں نظر آئے آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں اس سے گوشت یہ پپیتہ پورڈر کا کام کرتا ہے جیسے پپیتہ پورڈر کام کرتا ہے ویسے یہ چپڑ بھی وہی کام کرتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جو آپ دوستوں کو دکھائی ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹرگرام پر فالو کریے گا شروع میں نام ہے ڈسکریپشن میں لنک آ رہا ہے اور اپنے بھائی کے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی